مریم نواز کی بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر تنقید این اے 119 سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک شخص پنجاب میں آکر نواز شریف پر تنقید کر رہا ہے کچھ جماعتیں ایسی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ سال حکومت کی ان کے پاس بتانے کے لیے پندرہ منصوبے نہیں ہیں دیگر جماعتیں دن رات تنقید کرتی ہیں اور الزامات لگاتی ہیں نواز شریف نے جو منشور دیا تھا اس پر عمل بھی کیا نونلے کے علاوہ سالی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا پنجاب کی عوام نواز شریف پر تنقید برداشت نہیں کرتی آپ کو نواز شریف کے پندرہ سو منصوبے بتا سکتی ہوں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہے آپ نے سوچ سمجھ کر ووٹ کا فیصلہ کرنا ہے ووٹ کی پرچی صرف پرچی نہیں آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے ملک میں الیکشن کا موسم عام انتخابات میں چودہ دن باقی قائدین کی سرگرمیہ تیس مسلم لگنون نے منڈی بہاودین میں پنڈال سجا لیا سابق وزیراعظم شہباز شریف قائد عظم گراؤن میں جلسے سے خطاب کے لیے منڈی بہاودین روانہ بلاو البھٹو کی پیپلز پارٹی کی سینٹر پنجاب میں پرواز پیپلز پارٹی کا گجرات میں پاور شو کنگ جنن کے مقام پر پنڈال سج گیا چیئرمن پیپلز پارٹی داہور سے روانہ کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے موجودہ الیکشن ملک و انتشار کے علاوہ کچھ نہ بھی گا الیکشن کمیشن موجودہ انتخابات کو متنازہ نہ بنائے اتنا اچھا ہوگا سابق وزیراعظم شاہد قاقہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا پہلے کی طرح یہ سسٹم زیادہ دیر چلنے والا نہیں یہ کیسا الیکشن ہے انتخابات کے دوران نمائندوں کو طلب کر رہے ہیں پنجاب حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے دور کے بعد پھر سے تلبیوں کا کام شروع ہو گیا بکر دھکر سے الیکشن متنازہ ہو جاتے ہیں اس طرح الیکشن کرانے سے ملک کسی صورت نہیں چلے گا الیکشن کے ملک کو خیر متنازہ بنائیں اور شفاف الیکشن کرائیں نون لکھ سے کوئی اختلاف نہیں نواز شریف میرے قائد تھے سائفر صرف مجاز افراد سے شیر کیا جا سکتا ہے ماضی میں سائفر ٹیلیگرام کی ڈی کلاسیفکیشن کی کوئی مثال نہیں سابق سیکرٹری خارجہ سوہل محمود کے ریکارڈ کرائے گئے بیان کی تحریری کافی سامنے آگئی سوہل محمود نے 22 جنوری کو اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت میں بیان کلم بن کروایا کہا 27 مارچ 2022 کو سائفر شاہ محمود قریشی کے حوالے کیا گیا 28 مارچ کو بنی گالا میں ہونے والی میٹنگ کے دوران میں نے بتایا سائفر کی ڈی کلاسیفکیشن سے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو متاثر ہو سکتے ہیں آٹھ اپریل کو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تیہ ہوا تھا پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ستمبر 2022 تک سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس نہیں ملی سپریم کورٹ نے سناؤلہ مستی خیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی لاہور ہائی کورٹ ملتان بیچ کا فیصلہ کالادم قرار الیکشن کمیشن کو سناؤلہ مستی خیل کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم چیف جیسٹس نے الیکشن حکام سے استفسار کیا کیا بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا بیلٹ پیپرز پرنٹنگ کے لیے تیار ہیں وکیل نے کہا سناؤلہ مستی خیل کا نام اپنی دائی لسٹ میں شامل تھا انتخاب نشان بھی مل چکا سناؤلہ مستی خیل این اے اکانوے بھکر سے امیدوار ہیں آٹھ پروری شیڈول انتخابات سے قبل اہم فیصلوں کی تیاری نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 19 جنوری کو طلب کر دیا اجلاس میں پانچ سالہ منصوبہ پیش کیا جائے گا سفر کارکردگی کے حامل ایک سو اکیس ارب روپے مالیت کے چھتر صوبائی منصوبوں پر پابندی لگانے پر غور کیا جائے گا ملک بھر میں پینتیس لاکھ تاجروں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ لیٹیلرز پر ٹیکس لگانے کے لیے سکین تیار کرتی گئی آئی ایم ایف کی بڑی شرط حکومت نیجی بجلی کارخانوں سے بجلے پیداواری لاکت کم کروائے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کی آئی بیٹیس کے ساتھ بجلی خریداری کے نئے معاہدے کرنے کی شرط آئی ایم ایف میں بجلی گردشی کرز کو ختم کرنے کے لیے دردار اقدامات کے تحت شرط آئیت کی نگران حکومت نے چیئرمن بی بی آئی بی کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم کی کمیٹی رہ جانے والے لی جی پاور پلانٹ سے معذرت مذاکرات کرے گی سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف پپیگنڈا کرنے والوں کی شامد جی آئی ٹی نے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹس کا فورنزک آرڈٹ شروع کر دیا مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ڈلیٹ شڑا ڈیٹا بھی ریکاور کیا گیا نئے نام سے بنائے گئے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کے پرانے اکاؤنٹس بھی نکال دیا گئے عام شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی شامل جی آئی ٹی فورنزک آرڈٹ کے بعد پپیگنڈا کا تائین کرے گی اور گرفتاریاں کرے گی موسیقی